فرمایا لگے آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی خطاکار ہے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی جاتی ہے کوئی نہ کوئی غلطی اس سے اور لغزش ہوئی جاتی ہے خطاکاروں میں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ خطاوار اور قصوروار بہت اچھا ہے جو خطا کے بعد مخلصانہ توبہ کرنے والا ہوں جو اللہ سے سچی معافی مانگنے والا ہو اور اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہو یہ خطاکار بہت اچھا ہے یہ قصوروار بھی بہت اچھا ہے جو اپنی خطا پہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی عمل سے بتایا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ ایک ستر بار سے زائد مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں ستر بار سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ خیال رہتا ہے اور عامیانہ خیال ہے یہ کہ خطا معافی تو وہ مانگے جو گناہگار ہو نہ 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 ایسا نہیں ہے پیغمت تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے تو گناہ ہوئی نہیں سکتا پھر اللہ کے نبی اتنی معافیاں مانگ رہے سبحان اللہ یہ استغفار اللہ کو پسند بہت ہے اس میں بندر اندر سے اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اندر سے جیسے کہیں کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اس بادشاہوں کو بادشاہ کے سامنے یہ عمل بہت محموب ہے اللہ معاف فرما دے اللہ مجھے معاف فرما دے اور اس پر آپ علیہ السلام فرما کرتے تھے ہم اس دنیا میں تین انعام دیتے ہیں تین انعام دیتے ہیں جو دل سے کسرت سے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اس دنیا میں انہیں تین انعام دیتے ہیں پہلا انعام جو اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اور کسرت سے مانگتا ہے پہلی چیز اللہ اس کے لئے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے دوسری چیز وَمِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرَجَ اللہ اسے ہر غم سے نجات نصیب فرما دیتا ہے تیسری چیز وَرَزَقَهُمْ مِنْ خَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اس کے لئے رزق کے وہ اسواب پیدا کر دیتا ہے جس کا اسے محم و گمان کے اندر بھی اب بتائیے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیے رزق تنگی ہے لوگ کہتے ہیں یہ مشکلیں وظیفہ بتائیے وظیفہ تو اللہ کے نبی نے بتا دی یا تو کوئی آدمی کسی غم میں مبتلا ہوگا یا کوئی بندش اور مشکل میں مبتلا ہوگا یا معاش کا مسئلہ ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچہ تو کوئی نہیں کوئی عامل آپ کو بتائے گا تجربے کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی ہمیں بتا رہا ہے وحی کی بنیاد پر تجربہ نہیں ہے تجربے تو غلطے غلط ہو جائے کرتے ہیں اور وہی سے بتائیے بات کا نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا اس کا سمرہ تو سو فیصد یقینی ہے ہاں استغفار میرا ٹھیک ہو معافی میری دل سے ہو شرمندگی میرے اندر سے ہو تو فرمائے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے